جی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج انشاءاللہ ہم لنکڈین کی پروفائل سیٹ کریں گے پروفیس میں طریقے سے مینج کہ اگر آپ کسی کو میسیج کریں گے اور سب سے پہلے ہم کیا چیز دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس کی پروفائل کہ اس کی پروفائل میں کیا کیا ہے کیا کیا چیزیں اس نے دی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ پروفائل اس کی کیسے ہے ہم اپنی حساب سے نا گیس پوسٹنگ جیسے کہ ہم گیس پوسٹنگ کے حساب سے اپنی پروفائل آپٹیمائز کریں گے اس میں ہمیں ڈسکرپشن چاہیے ہیڈ لائنس چاہیے ٹیگ لائنس چاہیے اباؤٹ چاہیے سب کچھ نہ ہمیں اپنے طریقے سے ہمیں کسی کا کوپی پیس نہیں کرنا کوپی پیس نہیں کرنا ہمیں اپنا خود کا جنریٹ کرنا ہے خود کا لکھنا ہے اگر آپ کوپی پیس کرتے ہیں تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے یہ کونسا کوئی فائیور بغیرہ ہے جس کا ایشو بن جاتا ہے سمپل آپ کوپی پیس بھی کر سکتے ہو کور فوٹو بھی آپ کوپی پیس کر سکتے ہو لیکن ایک اچھی پروفائل آپٹیمائز پروفائل مطلب کہ اگر آپ کسی کی پروفائل دیکھو آپ کہو کہ اس بندے نے نہ ہیوی کر دیا کام بڑا ہیوی کیا اس نے پروفائل پر میند کیا آپ تھوڑی سی میند کر لیں اپنی پروفائل پر اس کو ایسا اپٹیمائز کر لیں پروفیشنل طریقے سے مزہ آ جائے دیکھنے والا اٹریکٹیو اس کو لگے کہ آج یہ بندہ پروفیشنل ہے یہ جی مگرولان کوشش نہیں کرنی پروفیشنل طریقے سے بنانا ہے کام کیونکہ وہ پروفائل آپ کی آگے بزنس پلیٹفارم ہے یہ کوئی ایک عام پلیٹفارم نہیں ہے فیس بک بھی ایک بزنس پلیٹفارم ہے لیکن اس میں زیادہ لوکل بہت بندہ ہے بہت بندہ لوکل ہے فرینڈز بنانا یہ وہ لیکن یہ لنگ 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 جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے اس کمپیرٹو فیس بک وہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر ایسے جو پنجابی میں کہتے ہیں کھچ ترین لوگ وہ یہاں پر نہیں ہیں لنگ 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 پر یہ بہت اچھی چیز ہے وہاں پر یہ ایک بزنس پلیٹفارم ہے یہاں پر کمپنیز ہیں ہر کمپنی کا ایچ آر یہاں پر ہوتا ہے ڈیفرنٹ اگر آپ اککولا کی بات کریں فائیور کی بات کریں اپور کی بات کریں یہاں پر ویریفائیڈ کمپنیز ان کی یہاں پر ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی کمپنیز ہیں باہر کی ایڈوٹائزنگ اجنسیز جتنی بھی ہیں وہ یہاں پر ہوتی ہیں ایسیو ایکسپرٹس یہاں پر ہوتے ہیں سب سے زیادہ جو کلائنٹس ہوتے ہیں میرے خیال سے فیس بک کی نسبت فیس بک پر میرے خیال سے کم ہے بہت کم ریشو ہے میرے خیال سے میرا پوائنٹ ہوگیو سب سے زیادہ جو ہیں وہ لنکڈین پہ ہیں میں اس لئے کہتا ہوں محنت کرو تو لنکڈین پہ کرو ایس کمپیوٹ ٹو فیس بک فیس بک پہ ریسیلنگ بہت زیادہ ہے اب ہم چلتے ہیں لیٹوپ سکرین کی طرف اور آپ کو پرفیشنلی کیسے بناتے ہیں پرفیشنل لنکڈین کی پرفائیل اس کی طرف چلتے ہیں اور آپ نے ایک ایک سٹیپ کو فولو کرنا ہے آپ اس کو اپن کر کے اس کا ڈیٹا بلکل سیپ سیپ کوپی کر سکتے ہیں اس کو دیکھ کے ہلپ لے سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں جی لیٹوپ کی سکرین کی طرف ہم آ چکے ہیں لیٹوپ کی سکرین کی طرف اب ہم چلتے ہیں یہاں پر گوگل پہ یہاں ہم سرچ کر لیتے ہیں لنکڈین اس کے لئے آپ کو ایک جی میل چاہیے سائن اپ کے لئے ٹھیک ہے ایک جی میل یا اگر آپ نے وہ جی میل بنائی ہوئی تھی آپ اس کو لے کے چلیں یہاں پہ کلک کریں جی جوائن ناو پہ یہاں پہ آپ اپنی ایمیل لکھیں میں یہاں پہ ایمیل لکھ دیتا ہوں for example میں یہاں پہ ایمیل لکھ دیتا ہوں جی contact dot gromore team at gmail لکھ دی میں یہاں پہ کوئی بھی پاسورٹ آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کر لینا ہے اس کو آپ نے کر دینا ہے agree and continue یہاں پہ کوئی بھی نام لکھ رہے ہیں for example میں نے نام لکھ دیا asham sajid میں نے نام لکھ دیا asham sajid first name last name پہ ok کر دینا ہے آپ نے continue پہ کلک کر دینا ہے اب ہماری پہ فائل آگے جا رہی ہے اس کو never پہ کلک کر دیں جیسے بھی اگر آپ کی country پاکستان میں ہے پاکستان لکھیں اگر آپ کہیں باہر دبائی میں بیٹھے ہوئے ہیں سودیا میں ہے پاکستان میں ہے پاکستان لکھیں اپنا افیشل ہر چیز افیشل رکھنی ہے یہ نہیں کرنا کہ فیک چیزیں کافی چیزیں لوگ کرتے ہیں فیک وہ چیزیں نہیں کرنی city جیسے میں نے sahی وال رکھ دی نیچے آجاتا ہے sahی وال ڈسٹرک پنجاب division کر دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا ساہی وال ڈسٹرک ڈسٹرک پہ کلک کر دینا ہے لوڈنگ ہو رہی ہے یہاں پر کافی لکھ دیتے ہیں آپ نے پہ کلک نہیں کرنا آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے سلیسٹ سلیسٹ backstory اس سے آجاتر ہم کام کرتے ہیں بلوگ پوسٹ پہ SEO specialist on بلوگ پوسٹ یہ کلک کر دیں آپ employment type یہاں پہ کافی آجاتے ہیں full time part time self employed freelance آپ کچھ بھی کر سکتے ہو میں تو full time کرتا ہوں full time آپ بھی کر لیں اگر آپ half time part time کرتا ہوں part time کر لیں یہاں پہ most recent company کافی لوگ یہاں پہ گھبرا جاتے ہیں یا اگر آپ i am sold بھی کلک کر لیں ٹھیک ہے لیکن professional نہیں ہوگا وہ یہاں پہ جینا grow more میں کام کرتا ہوں grow more grow more میں کام کرتا ہوں یہاں پہ grow more کی یا کسی بھی company میں نا آپ اس کو کروا سکتے ہو grow more advertising agency میری آگئی اگر آپ کی نہیں ہے تو آپ میری company میں بھی یہاں پہ company کے نام لکھیں grow more advertising agency کلک کر کے آپ کو مل جائے grow more advertising agency اس کو join کر لیں اس کو کہنے کہ میں اس company میری میں کام کرتا ہوں simple اب وہاں پہ میری gmail پہ code بھیجائے اب میں وہ verify کروں ایک بار code اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اس کا جو اگلا process ہے وہ اس کے طرف چلتے ہیں مجھے اس کا code آ چکا ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں same to same آپ کو بھی آ جائے گا اس کا agree and wrong code ہو گیا اب keep ہو گیا جی اب ہمارا سارا process ہو چکا ہے سارا process وہ کہتا ہے کہ آپ کو یہاں پر آپ کس لیے جو بھوڑنے کے لیے آئے ہو یا آئی ہو تو میں جو بھوڑنے کے لیے نہیں آیا میں یہاں پر اپنا کام کرنے آیا ہوں اپنے services دینے آیا ہوں ٹھیک ہے آپ نے یہ لکھتے ہیں نور ریلی ڈی آر ای ایم نور ڈرسٹڈین اینی ڈو آگ آپ کرنے اپنی کلک کر دیں यہاں پر skip کر دیں اور آپ کی profile بن گئی ہے اب یہاں پر فوتو کیلی نا آپ فوٹو لگا دیں یہاں پر otherwise آپ نے پورا data پہلے copy کر کے رکھایا یا آپ نے پورا data description کے لگانی ہے about کا لگانی ہے وہ آپ نے نا ایک الادہ جیسے کہ کہتے ہیں نا ہوم ورک وہ آپ نے کر لینا ہے جیسے کہ فور جیمپل میں نے یہاں پہ ایڈا فوٹو پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ دیکسٹو پہ میں نے پکچر رکھی ہوئی ہے میں اپنی ہی لگا دیتا ہوں فور جیمپل ایسی تو یہاں پر ہم نے اس کا سیف فوٹو پہ کلک کر دینی ہے اس کو ہم نے سیف کرنے کے بعد نا ہمیں وہ کور کیا آپشن دے گا کور ہم ابھی آپ سامنے نا کینوہ پہ دوبارہ بنائیں گے کور ویسے کور میرے پاس ہے اور میں نے رکھا ہوئے میں آپ کو یہاں پہ دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہ کور فوٹو ہے کور کا سائز بھی بتا دیتا ہوں آپ کو اگر آپ نے خود بنانا ہو بھی بنا سکتے ہیں اثر وائز یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ کور ہے لنکڈین کا کور یہ ہے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں نیو تو کینوہ پرو پہ بڑا ہیوی قسم کا بن جاتا ہے یہاں آپ فولو کر لیں جی لنکڈین نیوز ایشیا کو اس کے علاوہ کافی لوگوں کو اگر آپ فولو کرنا چاہتے ہیں اوبرک کرنا چاہتے ہیں فائیبر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیں میں یہاں میں کرتا ہوں فینش پہ کلک ہماری پروفائل بن دیا ہے پروفائل بنی ہے ابھی ہم نے اس کو آپٹیمائز نہیں کیا سمبر پروفائل بنی ابھی فینش پہ کلک کیا ہمارے پروفائل بن گی ہم پروفائل پہ چلے جاتے ہیں اب آپ کے سامنے بلکل یہ نیو پروفائل بنی ہے کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر وہ بھی لگا سکتے ہیں ادر وائز آپ کینوہ پر جا کر اس کا جو ہے پرو ورشن وہاں پر جا کر آپ اس کا لنکڈین کا کور لکھیں آم پر لنکڈین کا کور لکھیں گے اور یہاں پر کوئی بھی ڈیزائن فور اگر میں نے یہ سیٹ کیا یہ سیٹ کر لیا اب یہ پرو تھا میرے پاس کینوہ پرو ہے اسی لئے وہ مجھے ایڈٹ کرنے کی اس چیز میں اکسیس دے رہا ہے کافی بھی نا فری میں بھی وہ کورز ہیں وہ آپ اس کو بھی کر سکتے ہو ڈیزائن ایسے اپنے لئے یہاں پر میں کیا لکھ دیتا ہوں یہاں پر میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں ازا میرے دوست کا نام اس کی پروفائل بنا رہا ہوں یہاں پر میں اس کا پورا نام لکھ دیتا ہوں یہاں پر شام ساجد اور یہاں پر میں نیچے لکھ دیتا ہوں گیسٹ پوستنگ گیسٹ پوستنگ اور کونٹینٹ رائٹنگ ایکسپرٹ کونٹینٹ یا رائٹر اس کو سوٹس کر لیتے ہیں اس کا سائز ایک اچھا لکھ دینے لگ گیا یہاں پر ہم اس کی جی میل بنا لیتے ہیں یہاں پر جو بھی جی میل ہے یہاں پر لکھ لیں آپ وہی یہاں پر لگا لیں اور اس کو سپیچ کریں اور سائز تھوڑا سا کم کر کے آپ اس کو یہاں پر لگا لیں یہاں پر آپ نے لگا لیا ہے اس کا ہر چیز اوکی ہو گیا یہاں پر آپ نے سیمپل اس کی فوٹو کو ڈلیٹ کر دینا ہے یہاں پر آپ نے اپلوڈ پر کلک کرنا ہے اپلوڈ پر کلک کرنے کے بعد وہ آپ کو اپنے ڈریکٹری پر لے کر جائے گا یہاں پر کلک کیا سیمپل آپ نے فوٹو یہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے فوٹو لگا دینا ہے اب فوٹو ہم نے لگا دینا ہے یہاں پر ہمارے فوٹو بھی لگ گئی سب کچھ ہو گیا سیمپل یہاں پر ہم نے لکھ دینا ہے جی گیسٹ پوسٹنگ اور یہاں پر ہم لیچے لکھ دیتے ہیں جی کونٹینٹ رائٹر نیچے وٹس اپ نمبر ہم لگا دیتے ہیں اپنا وٹس اپ نمبر لگا دیتے ہیں ہم نیچے اپنا 921 جو بھی آپ کا نمبر ہے نا یہاں پر میں رینڈم نمبر لگا دیتا ہوں یہاں پر آپ نمبر لگا دیتا ہوں یا میں آپ ایسے نمبر لگا دیتا ہوں نمبر لگا دیا آپ کی یہاں پر پوری کی پورا جو ہے لنگ لن کی کور ہو بن چکی ہے نیو اتر وائز آپ کسی کے کپی کر لیں تو اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں آپ کوپی بھی کر سکتے ہیں اب یہ ڈاؤنڈ ہو جاتا ہے حیرت م کے بعد ہم یہاں پر بھی کور بھی لگا دیتے ہیں اس کا ڈاؤنڈ ہو جاتا ہیں یہاں پر ہم اس کا یہاں پر کور لگاتے ہیں یہاں پر ہم کور لگا دیتے ہیں اس کا کور بھی لگ جیا ہمارا پروفائل بھی بنا گیا ہے کتنا ایک آسم لک دے رہے ہیں اب ہم نے یہاں پہ رائٹنگ پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پر میں پہلے ہی جس کو کہتے ہیں ہوم ورک وہ میں کر کے بیٹھا ہوں یہاں پر آپ نے کہہ کرنا ہے یا تو پھر آپ پورا کا پورا ڈڈا کوپی کر لیں کسی کا بھی یا آدھر وائز آپ کر لیں یہاں پہ میں نے تقریبا چار چار یہ جو ہیں ہماری یہاں پر ہیڈ لائن ہے وہ میں نے چار کوپی کر کے رکھ ہی ہے چاروں کے چاروں آپ کو ڈسکرپشن مل جائیں گی آپ نے وہ کوپی کر کے چاروں میں سے جو آپ کو پسند آتا ہو آپ وہ لگا لیں میری پروفائل کا بھی لنک ڈسکرپشن میں ہوگا آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں جی میں فور ایزمپل میں پہلا ہی لگا لیتا ہوں کوپی کیا میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا اب یہاں پہ پوزیشن جو ہے ایسیو سپیشلیسٹ آن بلوگ پوست ایڈ گروم اور ایڈوٹائزنگ ایجنسی یہ لکھنا ہے یہ لکھ دیں ادر وائز آپ ایک اور کر سکتے ہیں وہ سمپل یہ ہے کہ آپ وہ لکھ دیں گیس سروسز ایڈ فری لانس یا کچھ بھی آپ یہاں پہ وہ لکھ سکتے ہیں ادر وائز آپ یہ بھی لکھا رہنے دیں گے تو کوئی سکائش ہو نہیں ہے مارکٹنگ ایڈوٹائزنگ ٹھیک ہے ہماری انڈسٹری لوکیشن پاکستان سیٹی سہیوال ہماری باقی ہر چیز اوکے ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہماری یہاں پر ہو گیا اب یہاں پر رہتا ہے ہمارا about skills experience یہ تین چیزیں رہتی ہیں ہماری اب بھی intermediate ہو گا ہے ابھی ہم نے یہاں پر اپنا experience ایڈ کرتے ہیں experience ایڈ کرتے ہیں تو ہم نے ایک تو یہ کیا ہوگا ہے SEO specialist on blog post اب ہم یہاں پر ایک اور experience ایڈ کر دیتے ہیں add position location ٹھیک ہے یہاں پر میں نے already لکھا always کے بارے میں guest services specialist آپ نے simple پورا data copy کرنا یہاں سے یہاں پر title لکھ دینا یہ بھلا full time کر دینا company name آپ نے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں simple یہی لکھ سکتے ہیں آپ یہی کا یہی location آپ لکھ سکتے ہیں پاکستان location type remote لکھنے کچھ بھی لکھنے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کب سے کب start کیا آپ almost 4 years کا experience لکھیں 4 years کا means کہ میں لکھتا ہوں یہاں پر for example september 2018 18 سے 23 ٹھیک ہے 19 سے 23 کوئی بھی لکھنے اور یہاں پر جو end date ہے ہماری یا ابھی سے چل رہی ہے ہماری کب سے description رہنے دیں 30 ہو گیا اب سکیلز آ جاتی ہیں سکیلز کون کون سی آپ نے ایڈ کرنی ہے سکیلز آپ نے لکھ دین یہ پہلے content web content writing یہ آپ نے ایڈ کر دینی ہے دوسری آپ نے ایک ایڈ دینی ہے guest posting blogging 4 آپ نے کر دینی ہے article writing stop کر آپ لکھ سکتے ہیں article writing اور اس کے علاوہ میں نے دو تین اور لکھ ہوئی ہیں off page seo اور digital marketing off page seo off page seo اور fifth number six number پہ 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 ہمارے آجتی ہے ڈیجیٹل marketing یہاں پہ ہم نے ساری سکلز بھی ایڈ کر دی ہیں سکلز بھی ہو گئی ہیں position بھی ایڈ ہو گیا ایچ ایوی ایڈ ہو گیا سکپ کر دیتے ہم یہاں پر اب میں دوبارہ اس کو ایک بار لوڈ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں اب ہمارا اکاؤنٹ دیکھیں اشام ساجت ہماری جو ہیڈ لائن ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے ہمارا کور بھی لگا ہو ہے اس کے علاوہ ہمارا یہاں پر یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ سکول بغیرہ ایڈ کر دیں ایڈ 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 کرنی ہے ایڈ ہمیشہ ہمیشہ آپ نے کمپیوٹر سائنس کی رکھنی ہے آئی ٹی کی رکھنی ہے آپ نے بی ایس فوڈ کیا ہو ہے ایم ایس فوڈ کیا میٹرک کی ہو فوڈ کی ہے لیکن آپ نے یہاں پہ چیز نہیں کمپیوٹر کے لیٹی آپ نے یہاں پہ لکھنے ہے یونیورسٹی میں لگا دیتا ہوں یونیورسٹی آف سائی وار کوئی بھی یونیورسٹی پاکستان کے وہاں پہ لگا دیں یہ نا آکس وار یونیورسٹی لگا دیں ڈگری آپ سائنس یہاں پہ مس کمپیوٹر سائنس یہاں پہ سٹارٹ اب وہاں پہ آپ نے پوزیشن ایڈ کی تھی انیس سے آپ تیس سک اپنا سروسز دے رہے ہیں تو آپ یہاں پہ کوئی بھی لگا کر آپ یہ کر سکتے ہیں جی دو ہزار سترہ سے میں سٹیڈی سٹارٹ کی ہے اور میرا انیس کو ختم ہو گئی انیس کو ہماری ختم ہو گئی اور یہ ہم نے سیف پہ کلک کر دیا ہماری ایڈ ایڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم سمری رہتی ہے سمری اگر آپ نام بھی لکھیں نا رائٹ سمری اور نو ہائلائٹ سمری نام بھی لیکن اس کا اتنا ایشو نہیں ہوتا اس کو چھوڑیں آپ باقی آپ کی ساری پروفائل 100% اوکی ہو چکی ہے جس یہاں پر رہتا آپ کا about رہتا ہے آپ یہاں پر رکھا ہو گئے آپ اس کو سارا کا سارا about کوپی کر لیں جس آپ نے نام چینج کرنا یہاں میں یہاں پہ دوبارہ چلتا ہوں اپنی پروفائل پہ چلتا ہوں اور یہاں پہ چلنے کے بعد آپ نے اپنا about لگا دینا ہے یہاں پہ میں نے کلک کیا ایڈ پروفائل سیکشن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیا کے چیزیں ایڈ کرنی ہے میں یہاں پہ ایڈ کا نام ہے افیشل نام پہ بنائیں فیک نام پہ نہ بنائیں یہاں پہ اشان ساجی سارا کچھ اوکے نام چینج کر دیا اوکے کر دیا سیو ہو گیا اب ہماری پروفائل ہنڈر پرسنٹ اوکے ہو چکی ہے دیکھیں ہمارا کور بھی لگ چکی ہے پروفائل بھی لگ چکی ہے ہماری جو ہیڈ لائن ہے وہ بھی لگ چکی ہے لوکیشن بھی لگ چکی ہے کمپنی کا نام بھی لکھا گیا ہے یومسٹی کا نام بھی لکھا گیا ہے اس کے بعد اب آباوٹ بھی لکھا گیا ہے ایکسپیرینس بھی لکھا گیا ہے ایڈوکیشن بھی لکھی گئی ہے سکلز ہم نے ایڈ کر لی ہے ایوری تھی آپ کی پرفیشنل طریقے سے پرفائل بیلڈ ہو چکی ہے پرفیشنل طریقے سے اور یہاں پہ چیزیں تھی ان سب کو میں وہاں پہ ڈسکرپیشن میں بھی لگا دوں گا آپ نے وہاں سے کوپی کر لینا سکلز کے نام لکھ ہوں کمپنیز کیسے فائنڈ کرنی ہے ان سے بات کیسے کرنی ہے آرڈر کیسے لینا یہ سارا ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کرو کچھ سمجھ نہیں آیا تو کمینٹ کر گیا آپ پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ